پولیس والوں نے پاہلی روک دیا مجھے نیپلوں کے قریب جانے نہیں دیا میں نے ان کو کہا کہ مجھے نیپلوں کے قریب جانے دیں میں ملاقات نہیں کرنا چاہتا میں آئے ہوں صرف دور سے انہوں نے دیکھا چاہتا ہوں اور جو ان کے ساتھ ان کے لوگ وہاں پر جو لوائکین ہوں گے کوئی ان سے مل کر بات پوچھنا چاہتا ہوں ان کے اب طبیعت کیسی ہے پولیس والوں نے چھوڑا بھی کوشت کر رہے ہیں کہ نیپلوں تک پہنچوں امید ہے کہ وہ بھی نہ پوچھنے دیں گے نہ ملنے کہ میں آئے ہوں میں ابھی واپس پشاور جانے پشاور سے آئے ہوں اتنے سی کٹسیت ہونی چاہیے کہ ہم ان کے کسی بندے سے ملنے وہاں جو ان کو تحمیر تیماردار ہیں ان تیماردار سے ملنے تو ہم پتا جو چلے کہ ان کی پیشن کیسی ہے میرے مہربان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے جو ملک کو گرداب سے نکال سکتا ہے ان گردابوں سے جس نے پہلے بھی ملک کی اکانیم وہ کنٹرول کیا تھا پاکستان ان کے الیکشن کے بعد اکانیمین سے کنٹرول نہیں ہو سکی فاران میں بھی اپوزیشن تھی کہ موڑی اور ڈیسائی لاہور آتے تھے ملنے کے لئے آج وہ ان کی ٹیلی فون نہیں اٹھاتے اور اب کشمیر بھی چلا گیا مہنگائے بھی اتنی بڑھ گئی تو اب تو چاہیے کہ یہ کہتا تھا کہ میں پراملان خان کہتے تھے کہ میں ایک جو لوگ کھڑے ہیں جلتے ہیں یہی کہہ دیں کہ حکومت چھوڑ تو میں چھوڑ دوں گا تو اب تو پوری قوم کہہ رہی ہے اور اس نے ایسا بدقسمت ہے یہ شخص یہ میں قوم منحوس ہے کہ سارا قصہ سب سے خراب ہو گئی اور وہ ہماری فوج جو قابل عزت قابل اعترام قابل قدر ہمارے لوگوں کے سامنے تھی اس کو بھی اس نے ڈسگریٹ کر دیا ڈسکریڈٹ کر دیا ہے کیونکہ وہ بھی آج لوگ کہتے ہیں کہ فوج الیکشن میں نہ ہو پہلے ہم لوگ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ الیکشن کے انڈر فوج کے انڈر الیکشن کرایا جائے ایک زمانے میں آج لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن میں فوج نہیں ہونی چاہیے تو یہ بڑی عظیب چاہ مثال چل رہا ہے اب اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیار کرے اور اللہ تعالیٰ میں تو یہی کہوں گا کہ پوری قوم نواز شیف کے لئے دعا بھائیں اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور اللہ سلامت ہے اور صحیح دے